بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سوار تھے سینئر آفیسز تھے وہ سب کے سب ہیلیکاپٹر حادثے میں مارے گئے اور اب تک ان کی تحقیقات کی جا رہی ہیں لیکن اب تک خبر کو چھپایا ہوا تھا کچھ دیر پہلے کنفرم کیا گیا کہ جنرل بپن راوت اب اس دنیا میں نہیں رہے اور بازابتہ طور پر بیان کل دیا جائے گا لیکن پہلے سوشل میڈیا پر ایک لیفٹن جنرل ریٹائرڈ سے اس بات کی تصدیق کروائے گئی اور اس کے بعد پھر سرکاری طور پر اعلان کیا گیا اور اب بازابتہ طور پر بھارتی فوج کے چیپ ڈیفنس جنرل بپن راوت اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ وفات پا چکے ہیں ہلاک ہو گئے ہیں ایک حادثے میں حادثہ کہا جاتا ہے لیکن ان فیکٹ یہ کیسا علاقہ ہے تامل نادو کا علاقہ ہے وہاں پہ ان کا ہیلیکاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے اور صرف ڈیسٹینیشن سے دس کلو میٹر دوری پہ یہ گرا ہے اور جنگلات میں تامل نادو کے جنگلات میں یہ گرا ہے اور کافی دیر کے بعد جو ہے ریسکیو والے پہنچے ہیں یعنی کہ فرسٹ ایڈ بھی کافی لیٹ پہنچی اور اس کے ہم جائزہ لیں گے کیونکہ کافی جنرل بپن راوت جو ہیں وہ کافی متنازع چیف تھے اور ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی اور ان کو بھارتی فوج کی ریسٹرکچرنگ کا ٹاسک دیا گیا تھا جبکہ بھارت کی فضائیہ جو ہے ائر چیف جو ہیں وہ مسلسل ان کو اپوز کر رہے تھے رافیل تیاروں کی خریداری پہ بھی معاملات آپس میں گڑ بڑ چل رہے تھے اختلافات چل رہے تھے ستائیس فروری کو پاکستان کے ہاتھوں بھی انہوں نے عبرتناک شکست کھائی تھی مار کھائی تھی اور اس کے بعد چائنہ خاص طور پر چائنہ کے ساتھ بھی ان کے معاملات جب چائنہ نے جو اٹیک کیے اور بہت زیادہ ہزاروں مربع کلومیٹر علاقہ جو ہے وہ واگزار کروایا اور اب وہاں پہ بھارتی سرزمین جو کہ کچھ عرصہ پہلے بھارتی سرزمین تھی اب وہاں پہ چائنہ کی فوجی تعمیرات ہیں یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے اور پاکستان کی قومی سیاست کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب کے خصوصی جناب ڈاکٹر شہباز جلد صاحب ان سے بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ آرمی چیف جنرل کمرجاوید باجوا اور چیئرمنٹ جوانٹ چیف اسٹارف کمیٹی جنرل ندیم ریزار نے بھارت میں جو ایک فضائی حادثہ ہوا ہے جس کو انڈین فورسز ابھی تک حادثہ کہہ رہی ہیں اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے جنرل وپن راوت اور دیگر جو ہلاک ہوئے ہیں ان پہ افسوس کا اظہار کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک خبر ہے اور ہمارا کنڈولسنس ان کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھئے جو آپ نے ہسٹری بتائی ساری وہ بھی وہیں پر اپنی جگہ موجود ہے لیکن کیونکہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے ٹریجڈی ہے تو اس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے کسی بھی کنٹری کی طرف سے کسی بھی ملک کی طرف سے اسی طرح سے پاکستان بھی افسوس کا اظہار کر رہا ہے بلکل ٹھیک ہے چودی صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تامل نادو جو ہے یہ کافی سنسٹیو علاقہ گنا جاتا ہے اور یہاں پہ کچھ تحریکیں بھی چل رہی ہیں کچھ انڈریسٹ بھی پایا جاتا ہے اور راجیب گاندی بھارت کے سابق وزیر آزم ان کو بھی اکیس مئی انیس سو اکنوے کو تامل نادو کے ہی ایک علاقے میں ایک دھماکے سے ان کو اڑا دیا گیا تھا اور ان کی اسیسی نیشن ہوئی تھی ان کا قتل ہوا تھا اور آج تقریباً اکتیس سال کے بعد تھرٹی یئرز کے بعد اسی علاقے میں تامل نادو میں ہی بپن راویت کا جانا اور اس طریقے سے خاص طور پر میں بتا دوں کہ میری بات ہوئی مختلف ایکسپرٹس کے تو انہوں نے کہا رہی یہ جو ہیلیکوپٹر ہے آمائی سیریز کا یہ موسٹ سیکیور محفوظ ہیلیکوپٹر گنا جاتا ہے اور خاص طور پر جب بی وی آئی پی مومنٹ ہو تو یہ بہت کم چانس ہے کہ یہ کسی نارمل ٹیکنیکل حادثے کا شکار ہوا ہو بلکہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ سبوٹاج ہوا ہے اور کسی نے ہٹ کیا ہے یا پھر ایک اور اطلاع بھی آ رہی ہے کہ جو اندر کے خاص طور پر بھارتی فضائیہ کے ساتھ جو ان کے اختلافات تھے وہ بھی وجہ بن سکتے ہیں اس کی بھی اس کو بھی کنٹیا جا رہا ہے لیکن کل باقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ آئے گی اور وزیراعظم نریندر مودی نے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلائے ہیں چوزی صاحب دیکھیں بات یہ ہے ایک تو حادثہ ہے یا قتل ہے یا سیسیریشن ہے یا جو بھی ہے یا تامل نارڈ میں ہوا ہے انڈیا کی ہستی جو ہے نا سٹارٹنگ بھی مہاتمہ گانڈی اس سے لے کے ان کے بندے جو ہے نا وہ آہ وائلنس کے ذریعے قتل و غارت کی ہستی ہے اندرہ گانڈی نے پہلے آپریشن کریا اس کے بعد اکتیس اکتوبر ایٹی فور کوشی وز کرڑ بائی ہر اون آہ سیکیورٹی گارڈ تو جیب کا جیسے آپ نے بتایا اور یہ ان کے واقعات سلسل سے ہو رہے ہیں اب وہاں ایک انڈر کرنٹ جو ہے نا ہندواتا جو ہے وہ ان کی طرف یہ یہ پھلایا جا رہا ہے کہ تامل نارڈ میں تو ختم ہوگی ہوئی تحریک اور سری لنکا میں اور ادھر کی ابھی ایٹ ایڈ اف دی مومنٹ لیکن ادھر یہ پھلایا جا رہا ہے کہ یہ حالصہ ہوئی نہیں سکتا یہ تقریب کاری دیشت گردی اور ٹارگٹ کر کے انڈین فورسز کے چیف کو جو کہ سب کا انہوں نے بعد میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے ہی انکوڈہ دیا ہوا تھا بی پی وپن کو رام آہ یہ وپن راوت کو آہ جی تو وہ مطلب ہے اس سے اب وہ کدھر یہ بلیم گیم کرتے ہیں اس لیے انہوں نے بہت دیر میں انانس کیا ہے اور آپ جی کل پارلیمنٹ میں بیان دیں گے یا یہ کوشی کر رہے ہیں کہ وہاں علاقے کی سرچ کر کے اگر ان کو پتا اور لگ چل چکا ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے اور حملے میں ان کا چیف مارا گیا ہے تو ان کو وہاں کوئی بندے پکڑ کے تو پھر یہ انانس کریں کہ جی اثر میں ایسا ہوا ہے اور ہم نے آہ کلپریٹس کو پکڑ لیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے اس سے علاقے میں اور ریجن میں اور ہندوستان پاکستان اور برسلین میں ایک نئی ویو آف محاضرہ ہی نہیں آنی چاہیے حادثہ حادثے کے طور پر لیا جائے اور ہمارے بھی ابھی ایک ہیلیکاپٹر وہاں بارڈر پر گر گیا ہمارے دو وہاں افسر چیز ہیں یہ ہے سیاہ چین میں لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر ڈاکٹر شاہ بھی دنیا پھیرے ہیں سسٹم کو بھی آپ سمجھتے ہیں یہ بی بی سی کی ریپورٹ ہے ہماری نہیں ہے پاکستان کے کسی انٹیلیجنس ادارے کی ریپورٹ نہیں ہے اس میں یہ بی بی سی کی ریپورٹ اکتیس سسمبر دوہزار انیس کی کہ کافی زیادہ اختلافات پائی جاتے تھے اور جنرل جنرل بابن راوت کو نریندر موڈی کا رائٹ ہینڈ تصور کیا جاتا تھا اور خاص طور پر جو ہندوعتا کا نظریہ ہے فاشس نظریہ اس کو انہوں نے ایمپلیمنٹ کرنا تھا اور پھر ان کو جو ٹاسک کیا گیا تھا وہ تھا کہ ایک تو سائبر اور سپیس سے متعلق تینوں فوجوں کی تنظیمیں ایجنسیوں اور کمانڈرز ان کے مطاحت ہوں گی چیف آف ڈیفنس سٹاف کی تقرری کے بارے میں دفاعی حلقوں میں برسوں سے بحث چل رہی تھی یہ بحث نائنٹین نائنٹی نائن میں کارگل کی لڑائی کے بعد ایک جائزہ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد شروع ہوئی تھی اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ کارگل کی لڑائی کے دوران بلخصوص ابتدائی دنوں میں برری فوج اور فضائیہ کے درمیان رابطے کی شدید کمی تھی اور دونوں افواج ایک مشترکہ لاحے عمل کے بجائے الگ الگ کمانڈ پر کام کر رہی تھی جس پہ کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا جائزہ کمیٹی نے تینوں افواج کی ایک مشترکہ اور مربوط کمانڈ کے لیے چیف آف سٹاف کا عہدہ قائم کرنے کی سفارش کی تھی اور کارگل کی میٹی کی سفارشات کو سیاسی ناچتفاقی اور تینوں افواج میں اس کی مخالفت کے سبب عملی جامعہ نہیں پینایا گیا تھا اور بالاخر اگست انیس میں یوم اعزادی کے خطاب میں وزیراعظم مریندن مودی نے جنرل بپن راوت کو چیف آف ڈیفنس سٹاف کا تقرر کا اعلان کیا اور تیس دسمبر دوہزار انیس کو ملک کے وہ پہلے سی ڈی ایس بنے اور اس دوران رافیل جو خریدے گئے اس پہ بھی اور خاص طور پر ستائیس فروری کا واقعہ ہوا اس کے بعد اور پھر چائنہ سے جو مسلسل مار پڑ رہی ہے اس دوران بھی جو بھارت کے ائر چیف ہیں وہ تو فرنٹ فوٹ پہ آ کے ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ ان کی جو سٹیٹیجی ہے ان کی جو پلیننگ ہے وہ بالکل درست نہیں ہے اور خاص طور پر بھارتی فضائیہ کو جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر رہے اور بجٹ ریلیز نہیں کر رہے یہ تھے دیکھئے سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا ہے سب سے پہلے دیکھئے یہ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی ایک تو 360 ڈگری انکوائری ہونی چاہیے انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کوئی انٹرنل جواب تو نہیں ہے ان کو راستے سے ہٹایا تو نہیں گیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے بہت سارے ایسے کام کروا لیے گئے تھے اب تک برے اور اچھے اور سب کو پتا ہے کہ کس طرح کی چیزیں انپلیمنٹ کر رہے تھے کشمیر ہو چائنیز بورڈر ہو پاکستان کے ساتھ جو ایشو تھا اس میں جو فیبرری میں ایک مس قیام ہی کہوں گا ابھی اس پہ آوارڈ بھی دیا گیا تو یہ سارے کام کروا کے کہیں انہیں راستے سے تو نہیں اٹھایا گیا پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو الہدگی پسند تنظیمیں اور تحریک ہیں ہندوستان کے اندر وہ بھی بہت شدد پکڑ رہی ہیں اس ٹائم ان کے ان کے بھی جو جو پڑھنے میں اور دیکھنے میں آتی ان کی بھی مومنٹ میں شدد ہے کہیں ان کا کام نہیں ہے اپنی انٹرنل فورس کا کام نہیں کوئی پولیٹیکل اس کے پیچھے موٹیو بیکگرونڈ نہیں ہے تو آئی ٹھنگ اس کی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے پکڑا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بھی ہوا ہے اگر اس میں کوئی سازش ہے تو اس کی ریمیفکیشن پورے خطے کے لیے ہیں صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہیں اگر کوئی ایک فاشس رجیم ہے جو لوگوں سے پہلے کام لیتی ہے اور اچھے برے کام لے کے ان کو رستے سے بھی ہٹا دیتی ہے کہ کل کو ہمارے خلاف کسی قسم کے گواہ نہ بن سکے بات نہ کر سکے تو پھر ایسی سیچوئیشن میں اس کی انویسٹیکیشن اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ستائیس فروی کا ہے یہ بقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق کی تھی انڈیا ٹوڈے نے کہ آئی ای ایف انڈیا نیٹ چیف نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو ستائیس فروی کو ہیلیکاپٹر گرا تھا ایم آئی سیونٹین وہ ان کے اپنے مزائل نے ہٹ کیا تھا کیونکہ تین تیارے دو جہاز گرے تھے اور ایک ہیلیکاپٹر تو انہوں نے پہلے بھی یہ کام کر چکے اور یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ ستائیس فروی کو جو پاکستان نے ٹارگٹ پاکستان کی افواج نے لاک کیے تھے اس میں جنرل بپن رابط بھی انہی کیا کہنا چاہیے بنکرز میں موجود تھے لیکن پاکستان نے سٹین کا مظاہرہ کیا تھا اور صرف اتنا ہی جواب دیا تھا جتنا کی ضرورت تھی اور آج انڈیا نے فورس نے بھی کافی لیٹ اس بات کی تصدیق کی اور کچھ دیر پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے باقادہ طور پر آیا ہے جی یہ ٹویٹ ہے کہ جنرل ندیم رضا اور آرمی چیف کا جنرل بپن کی ہلاکت پر اظہار تازیت آئی ایس پی آر کی طرف سے اسیری قیادت کا بھارت میں ہلیکاپٹر حادثے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس تابر شاکر صاحب اور شباز گیل صاحب جو ہماری ٹاپ براس ہے مسلح فاج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل اس کا کریش ہے حادثہ ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن ہندوستان کے اندر جو ادار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان دشمنی ہوئے ہیں اور سری لنکا کے ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیج اور نپال وہ اس کو یعنی یہ رنگ دے رہے ہیں کہ یہ تقریب کاری ہے اور یہ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ اس کو قتل کرایا گیا ہے اور اس کے پیچے یا پاکستان ہے یا سری لنکا یا سارے ہیں تو یہ اگلے آپ نے دیکھنا ہے چوبیس اٹھالیس گھنٹے میں کہ یہ کیا رخ دیتے ہیں چوئے صاحب اس میں وہ تو جو بھی دخ رخ دیں گے وہ ہمیں اندازہ ہے اس کی وجہ ہے کہ نپال ان کے دور میں سے نکلا ان کے حادثے انڈیا سے اب نپال چائنہ کے زیادہ قریب ہے بھوٹان ان سے زیادہ دور جا چکا ہے اور وہ تمام کے تمام ملک بنگلہ دیش چائنہ کی طرف اس کا رجحان ہے سری لنکا کا چائنہ کی طرف رجحان ہے تو یہ تو نپامیاں اگر ان کی گنی جائیں تو خاص طور پر بھوٹان کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے اور جو چائنہ نے وہ جس کو آپ خاص طور پر کہتے ہوتے ہیں چکن نیک اس کے پاس کا ایریا جو ہے وہ چائنہ نے بھوٹان سے لے لیا ہے اور اب ان سات ریاستوں میں سیون سسٹرز کے قریب آ کے چائنہ وہاں پہ اپنی فوجی تابیرات کر رہا ہے تو ان کی ناکامیوں کا کافی بڑا تھا جو آپ نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہم بھی یہی چاہیں گے کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہی ہو لیکن جو ایم آئی سیونٹین کی ایک ہم نے حاصل کیا جی ویب سے وہاں کہ ایم آئی سیونٹین فائیو روسی ساختہ جدید ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر ہے جو افرادی نقل حمل کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور سازو سمان کی منتقلی کے لیے ڈیزائن کیا گیا اسلحہ سازو سمان میں کارگو کیبن کے لیے بیرونی سلنگ پر بھی لوڈ کیا جا سکتا ہے یہ ہلیکاپٹر ٹیکنیکل اصارٹ ایڈ روپس اور حملہ ورٹ ٹیموں کو تارنے کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے اور خاص طور پر چوئے صاحب جب چیف آف ڈیفنس جنرل بپن راوت سفر کر رہے ہوں تو کافی سوچنا پڑتا ہے کہ آخر اتنی آسانی سے وہ کیسے مارے گئے اور وہ بھی ڈسٹینیشن سے صرف دس کلو میٹر کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آر دو تین ہلیکاپٹر اڑائے جاتے ہیں نا جب آرمی کا اتنا بڑا اردہ دار جا رہا ہو جی ہاں تو وہ کدھر تھے اور اس کی پھر اس کیا ہے کہ اتنا لیٹ کیوں پہنچے اور یہ ہلیکاپٹر اڑا بھی انڈین ائر فورس کی بیس سے ہے یہ ساری چیزیں کافی میرا خلق کے وہاں پہ بھی شروع ہو چکی ہیں چلیں جی اگلی سٹوری پہ آتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی طرف پی ڈی ایم کا سر اجلاس ہوا اور پھر ہوا ہاں ایک دفعہ پھر ہوا کب دو تین دن پہلے ہوا اور اس میں تیس مارچ ساڑھے تین ماہ کے بعد کی تاریخ دی گئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک شادی کی تقریب ہوتی ہے جاتی عمرہ میں ولیمہ تھا جنہیں سفدر کا مریم سفدر صاحبہ کے سابزادے ہیں اور اس پہ ایک ویڈیو جو ہے ظاہر خوشی کا موقع تھا سب کچھ ہوتا ہے یہ ہماری مشرقی روایات ہیں اور ہمارا کلچر ہے تمام رشتہ دار عزیز و اقارب جو ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں اور خوشی بھی مناتے ہیں میں نے کل بھی ذکر کیا تھا جنر راہیل شریف اپنے بیٹے کے شادی پہ بہت زیادہ مسرور تھے اور وہ بھی ایک خاص ڈانس کر رہے تھے حیسد عمر صاحب کی بھی ویڈیو آ چکی ہے وہ بھی کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ اس کو خاص انگل دینے کی تو اب کی بار جو ہوا وہ مریم صفدر صاحبہ کی ویڈیو آ گئی ہم بلکل مریم صفدر صاحبہ کا ٹویٹ بھی آیا ہے اور وہ بھی ہم پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی بات بلکل ٹھیک ہے ہم بھی اسی بات کے عامی ہیں کہ جی خوشی کے موقع جو ہوتے ہیں نیجی محسلے جو ہوتی ہیں وہ بلکل اسی طرح ہی ہونی چاہیے ہیں پرائیویٹ افیرز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے بیٹے کی شادی نیجی خاندانی معاملہ ہے سیاسی تفسوں کے بغیر موقع کو منانے کا حق رکھتی ہوں درخواست ہے میرے خاندان کے ذاتی معاملات کا احترام کریں ہم سو فیصد متفق ہیں اس بات کا اور اس میں کوئی دور آئیں نہیں ہے جی لیکن گانا ہے کیپٹن سفدر صاحب نے آج اس کو پھر زندہ کر دیا کیونکہ ہم اسی ٹویٹ پہ رہنا چاہتے تھے لیکن کیپٹن سفدر صاحب نے آج کیا گفتگو کی ہے وہ سنائیے اگر ہم پیچھے جائیں اپنی نانیوں دادیوں کو دیکھیں وہ گاتی تھی دیسان دا راجہ میرے بابل دا پیارا تبیر میرا کوڑی چڑیا ان کے گانے آپ کو یاد نہیں ہے تو مریم کا گانا آپ کو یاد آگیا اور لیڈر لیڈر ہوتا ہے لیڈر گانے گاتا بھی ہے ترانے پڑتا بھی ہے گانے گلواتا بھی ہے اور تگنی کی ناچ بھی نظر آتا ہے آج کل ناچ رہے ہیں تگنی کی ناچ ایک عورت کے اشاروں پر ایسے ناچ رہے واہ یار کیا گلسوم نواز تھی جس نے یہ بیٹی جنم دی اور کیا نواز شریف ہے جس نے یہ بیٹی جنم دی کیوں جنب تگنی کی ناچ ناچ رہے ہیں کی نہیں وہ کہتے ہیں سب تونہ چاہ رہے ہیں نو کومنٹس ہے ان کا ذاتی معاملہ کیا جواب دوں یہ تو پھر پلٹیکل آگیا ہاں بس یہ اب کیا کہوں یہ ان کے ٹبر میں ایک جوکر ہیں ابھی ہم نے تو مریم صاحبہ کی بلکل یہ ان کا حق ہے ڈانس کریں جو بھی کریں ماں کے طور پر یہ ان کا حق ہے اور ہم احترام کرتے ہیں یہ ہی ہمارے لیڈر نے بھی سکھایا یہ ہی ہماری روایات بھی ہیں تو اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اس پر کومنٹ نہیں ہے نہ ہونا چاہیے نہ ضرورت ہے اللہ کرے اور مزید خوشیاں منائیں اور ہر گھر میں ہوتا ہے یہ کس گھر میں نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے سب جگہوں پر خواتین اپنے بچوں کی بھائیوں کی یہ مجھے نہیں پتا نانی دادی کی طرف یہ کیوں چلے جاتے ہیں مائیں بھی گاتی ہیں یہ ان کو نانی دادی بتانے کیا ضرورت ہے یہ کہہ دیں کہ بچوں کی مائیں ہمارے تو پنجاب میں مائیں سر تو لوٹا بھی باردیاں نے بڑا کچھ کر دیا نے تو کوڑیاں پڑھ کوڑیتے چڑھنا نہیں ہوندہ کوڑیاں گاؤنیاں بھی ہوندیاں نے انہوں نے شاید سفدر صاحب نے نہیں پتا لیکن یہ ان کو خود اجتناب کرنا چاہیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ایک فیبلی میٹر ہے وہ فیبلی میٹر رہنا چاہیے اور دوسرا ان سے التماس یہ ہے کہ جیسے ہم احترام کر رہے ہیں آپ کا آپ بھی احترام کیا کریں جب آپ فرسٹ لیڈی کے اوپر آپ اور آپ کے چچا اور آپ کے والد اور آپ کے یہی میاں صاحب اور آپ کی پارٹی کے دوسرے لوگ بکواسیات کرتے ہیں تو تب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے بھی بچے ہیں وہ بھی ایک ماں ہیں وہ بھی اس ملک کی آپ سے کسی صورت کم عزتدار خاتون نہیں آپ سے کہیں زیادہ ان کا مرتبہ ہے وہ ایک فرسٹ لیڈی ہے تو آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں تو اسی طرح وہ بھی آپ کے لیے نجی زندگی میں قابل احترام سیاست میں جب آپ بات کرتی ہیں ہم آپ پر بات کرتے ہیں ابھی آپ کے میاں نے بھی سیاست کی بات کی ہے تو ہم سیاست میں بات کریں گے انہوں نے ایک اور بات کی تھی سیاست کی جو آپ نے نہیں بتائی اس پہ میں نہیں آنا چاہتا میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ مریم صفتر صاحبہ جانے ان کی فیملی جانے ہم حد درجہ احترام کرتے ہیں اس پہ جو بھی بندہ بات کرے گا کوئی مزاک اڑائے گا یا بات کرے گا یا تانہ دے گا وہ احمق ہوگا سٹوپڈ ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ان کا نجی معاملہ ہے لیکن انہوں نے ایک اور وہاں بات کی کہ اس شادی پر ووٹ کو عزت دو کا گانا چلے گا یہ وہ بھی ہے تو اب یہی ہے اس اسٹوپڈ میں یہی کہہ سکتا ہوں ووٹ کو جو آپ نے عزت دی ہوئی ہے آج تک اور جو ووٹ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے وہ دونوں لوگوں کو پتا ہے آپ لوگ نوٹ کو عزت دینے والے لوگ ہیں دو دو آزار میں ووٹے خریدتے ہیں آپ کہیں آپ نے وہاں پر بھی تو پیسے نہیں کٹھے کرنے یہ ووٹ کو عزت دو کا مطلق اب ہوتا ہے جب یہ پیسہ کٹھا کرتے ہیں تو ان کو ان پہ ویسے نون لیگ نے پابندی لگائی ہوئی ہے میڈیا ٹاک کرنی لیکن میرا کل شاید شادی کا معاملہ ہے ساروں کی نظریں ادھر ادھر ہیں تو گھر میں ایک ہوتا ہے نا شگر کے مریض بابا جی جیسے ہی خوشی والے گھر میں ادھر ادھر تو وہ لڈو اٹھا گے پورا ہی مومنٹ ڈال لیتے ہیں تو آج کل صفدر صاحب کا وہ حال ہوا ہے ساری نون لیگ شادی میں بصروف ہے تو یہ بیان داگنے میں لگے اسمیاسن اقبال صاحب نے ایک تو بات کی یہ پولٹیکل ہے اور کیپٹن صفدر صاحب نے بھی کی ہے جی پولٹیکل کا جواب دوں گا جو ذاتی ان کی شادی کی بات ہے وہ میں جواب گانا بھی نہیں سنوا رہے جو انہوں نے کہایا تھا نہیں وہ ہمارے لئے احترام کی جگہ بلکل نہیں سنانے چاہیے ان کی مرضی جتے مرضی گانے گایا چوڑی صاحب یہ گل صاحب تو کہہ رہے ہیں بلکل میں بھی متفق ہوں مریم صفدر صاحبہ سے کہ بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے اور آپ کا کیا خیال ہے نہیں تو آپ دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھے نا کل گل صاحب کی پارٹی جب عمران خان کی قیادت میں ایک سو چھبیس دن کا دردہ نا دے رہی تھی اور وہاں لوگوں کی ماںوں بینوں بیٹیوں کو اور بہوںوں کو جو انہوں نے یہی میں نے کہا کہ دوسروں کی عرمان نے اور نون لیگ نے ساری اکومن نے مل کے وہ آپ کو یاد نہیں ہیں اس وقت لوگوں کی ماں و بینوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا آپ کو بس گانہ در سنایے نا وہ کیا سنا رہی ہیں چوری اور چور اور چوری ان کے گانوں میں بھی آگئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں گانے میں کیا ہے چوری 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 کون تھا کیا گانہ کیا تھا جی چوری صاحب کیا مطلب ہے ریسکا ریسکا بس وہ آپ نے ایک بنا دی ہے نا پرسپشن جیل صاحب نے اور باقی قوم نے چوری ہے ان کا بن گیا ہوا ہے ایک پچان تو وہ گانوں میں گانے بھی وہی چنتے ہیں ٹھیک کیپٹن سبتر صاحب نے جاتے ہیں پیچھے سے نارے لگ رہے ہوتے ہیں لندن وہ کا جگہ وہ کیپٹن سبتر صاحب میں بات کروں گا اس گانے میں بات کروں گا نواز شریف صاحب کو انہوں نے کیا کہا ہے اس وقت دادا جی نواز شریف ہے دادا جی نے پراہ مولانا فضل امان صاحب ہیں دادا جی نے ساجد میر صاحب سارے نتائیں انتیں بڑا بڑا کم ہیں جڑے کمزور تھی نٹکے جڑے طاقت والے انہوں کھلوتے ہیں اچھا یہ کل آسین اکبال صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیں آسین اکبال صاحب کیا کہتے ہیں جی آج پاکستان کو جس ہتھیار کی ضرورت ہے اس ہتھیار کا نام ہے قوت اے قوت اے قوت اے عوام پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہے مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے جی سر نواز شریف دادا ہیں مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے کچھ نے کہیں میٹرنٹی وارڈ سے باہر نکل آئیں نہ پاکستان کو ایک نوملود بچہ کریں اس بچے کو آپ ستر سال میں لوٹ چکے ہیں ویسے ایساں اکبال صاحب ویسے میں ان کو بات کروں تو بڑے پرسنل ہو جاتا ہے انہوں کہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں سیاسی بات میں اتنی تیز کرتا ہوں ان کے ساتھ سخت کرتا ہوں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر فوراں واپس آئے کہتے ہیں ذاتی حملے کرتا ہوں آج تک میرا چیلنج ہے کوئی ٹیلیویزن پر مجھے دکھائے میں نے کسی پر ذاتی حملہ کیا ہوں یہ پاکستان کی ماں بنتے ہیں جو احسن اکبال صاحب کی اپنے نانا تھے انہوں نے کاجی عظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا میں نے انہیں بار بار ٹویٹر پر پوچھا ہے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا ادھر ادھر کے جواب دیتے ہیں کہ انگریزوں نے فلانٹ ہے ہمارے لیے محترم ہے آپ کے نانا ہے ہمارے بھی بزرگ ہیں ہمارے لیے بہت محترم ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے اللہ ان کے مقام بلند کرے اور میں ان کی کسی ذاتی زندگی پر آپ کی ذاتی زندگی پر کوئی سوال نہیں پوچھ رہا میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کیا جلندر سے انہوں نے اسی ماں کے خلاف الیکشن لڑا تھا پاکستان مسلم لیگ جو قائد عظم کی جماعت تھی کیا انہوں نے جلندر سے میاں زائد سرفراز جو فیصل آباد میں ان کے خاندان کے خلاف جو میاں عظر صاحب ہیں جن کے سپتر اب حماد عظر صاحب ہیں ان خاندانوں کے خلاف انہوں نے جلندر میں پاکستان کے خلاف قائد عظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا یا نہیں اور کیا بری طرح سے ہارے تھے کہ نہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پولنگ ایجنٹ کون کون سے تھے اور انہی کی ہماری بھی وہ والدہ کی طرح ہیں احسن صاحب کی والدہ اللہ ان کے درجات مزید بلند کرے کیا ان کے نانا سے پولٹکس جو ہے وہ نصار فاطمہ صاحبہ نے کہہ رہی کہ نصار فاطمہ صاحبہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہماری ماں کی طرح محترم ہے انہوں نے آگے سے احسن اقبال صاحب کو دی تو یہ آپ تو پہلے دن سے اسی پاکستان کے خلاف رہے ہیں اب آپ ایک دم سے آ کر کوئی اور یہ 1946 میں الیکشن لڑا تھا جی آپ 1945 میں میں نے کیا ٹویٹ میں میں نے ہلکا اپننٹ امیدوار سب کچھ بتایا ہوئے میں بہت اس کا ریکارڈ پڑا ہوئے ہمارے پاس یہ اگر آجائیں ٹیلی ویشن پہ آپ کے ساتھ میں بتاتا ہوں جیسے ہی میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہتے ہیں آپ ذاتی حملے کرتے ہیں اب بتائیں اس میں کون سے ذاتی حملہ ہے کوشش کریں سیاسی سوال ہے حاصل اقبال صاحب سے اگر رابطہ ہو جائے تو کوشش کریں ان کو فون پہ لے لیں تو چوش صاحب اس طرح آپ کیا کہتے ہیں میں تو آپ سے بھی پوچھتا ہوں یہ شباز گل صاحب ہے ذاتی تو بات ہی نہیں ہو رہی وزیر اعظم پاکستان جب تھے نواز جی وہ ہندوستان کی ایکٹر فروز خان کی جو قریبی عزیزہ ہے ان کو یہ ٹیلی فون پر گانے کے حصلاتے تھے یہ آپ کو کس نے بتایا چوش صاحب کس نے صاحب میری تو اڈیو پر لکھا ہوا ہے انہوں نے تشہدت کرا ہے میرے مجھے یعنی گنڈے بیجے اور فلیس کی وردی والے بیجے اور مار کے پھینگے پھر مقدمے کرا ہے تین چار کیا باتیں کارے آپ اسی بات پہ اسی بات کے اور دوسری باتوں پر صحیح صحیح باقیوں کو تو ان کو شرم نہیں آتی تو میرے تو بچے ہی اس وقت بہت چھوٹے تھے ابھی بھی ابھی راہت کو گنٹی باجتی ہے یعنی بل بلا بچے جو ہے ان کو وہ خوف صدق سیچوئیشن نہیں ہوگا اصل میں نا اصل میں انہوں نے بہت ہی سمارٹلی کیا یہ ہے پوری دنیا میں ہم چلیں خود وہ والے لبرل نہیں ہوں گے لیکن دنیا میں پڑا بھی پڑھایا بھی یہ دیکھا کہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو ایسے لوگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو پیس جن کے اوپر ظلم کیا ہو کسی پیسے والے نے کسی ایسے بندے نے جو پیسہ لگا کے میڈیا کو آئی جیک کر رہا ہو خرید رہا ہو بیچ رہا ہو ہماری حالت یہ ہے مجھے ابھی ایک دوست نے میسج کیا جب میں پہلا جواب دے رہا تھا انہوں نے مجھے کہا آپ نے مریم صاحبہ کے اوپر کوئی بات نہیں کی لیکن میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں وہ خود بھی ایک فورن جریدے کے لیے لکھتے ہیں میرے وہ دوست اور یہ گالی گلوچ کرتے ہیں یہ فرسٹ لیڈی کو ٹارگٹ کرتے ہیں میرے وہ جو دوست جنہوں نے ابھی میسج کر کے کلاپ کیا ہے میں نے آج تک ان کی سنگل سٹوری نہیں دیکھی کبھی حالانکہ وہ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں کہ وہ اپنے جریدے میں لکھیں کہ ایک ملکی فرسٹ لیڈی کو اس کے اعتقاد کی وجہ سے ان کے حلیے کی وجہ سے یا ان کی پوزیشن کی وجہ سے کہ وہ بیوی ہیں پرائم منسٹر کی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تو یہ لوگ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تمام ہمارے میرے لئے سارے بڑے محترم ہیں لیکن یہ لبرلزم بھی تب تک ہے جب تک اپنی ان کی مرضی ہے تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں جیسے ہی آپ ان کی مرضی کے خلاف جائے تو آپ بہت برا کر رہے ہیں حالانکہ لبرلزم یہ ہے کہ آپ دوسروں کا احترام کریں اور دوسرے آپ کا احترام کریں درگ سب یہ ایک سرخوں کی لوٹ ہے جو کہ کافی دیر سے میں تو کہتا ہوں جی سرخوں کی لوٹ ہے ان کا بھی احترام ہے لیکن وہ بھی تو واپس احترام کریں آپ کا ان کے خیال میں آپ کے پاس آپ کے نظریے کو تو جینے کا حق نہیں ہے ان کے نظریے کو جینے کا حق ہے اس وجہ سے پر ایکسٹریمزم پیدا ہو ویلکم ایک ناظرین کیپٹن صفدر صاحب بھی بڑی گفتگو کرتے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں اور سب کو حیران بھی کرتے ہیں پریشان بھی کرتے ہیں اور بعض ایسی سی باتیں بتا جاتے ہیں جو کسی وہم و گمان میں بنی ہوتی ہیں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا سینما سکوپ فلم آ رہی ہے پہلے ذرا وہ سوٹ سن لیں اس کے بعد ایک سینما سکوپ فلم آئے گی اس کا مطلب ہے کہ فون سکرین پہ مزہ آئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی وہ فلم آنے والی ہے بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں بھی آئیں گی کوئی سومنگ کھول میں گرا ہوا ہے کوئی سومنگ کھول سے باہر ہے کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے کوئی کدھر گماؤ ہوا ہے فلم کا ڈائریکٹر ایک مسلوم پاکستانی ہے اچھا جی ایک آپ نے کبھی ڈاوٹ سر ارکے گلاب استعمال کیا نہیں سر موقع نہیں بلا ہوئی تک سر پینے کے لیے سر سن رکھا ہے دیکھ رکھا ہے لیکن استعمال نہیں کبھی کر سکا آنکھیں کبھی نہیں دھوئی نہیں سر ابھی تک لی تو پھر وہ ارکے گلاب کا بندوبست کر لیں کیوں کیا ہو گیا وہ کیپٹن سفدر صاحب بتا رہے ہیں کہ ارکے گلاب کا بندوبست کریں وہ ایک اور وہ ایک اور ویڈیو لے کے آ رہے ہیں وہ ذرا سن لیں فین مسکوپ سے پہلے انتظار فرمائیے کہ سلائٹ چل چکی ہے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ نے آف تا ریکارڈ دیکھنی ہے میرے ساتھ حلف اٹھائیں تو میں آپ کو دکھا دوں مگر حلف ہوگا مگر وہ پھر آنکھیں آپ کو ارکے گلاب سے دونی پڑیں گی یہ تنی پھلیت ہوگا ہاں اگر آپ کو کامنٹ سر میں اب کیا کہوں آپ کو ان کے کارنا میں دیکھیں سینما سکوپ بتا نہیں کیسی کیسی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں نیشنل ٹیلیویجن پہ کوئی باتھ روم میں گرا ہوگا کوئی سرونگ پول میں گرا اب جواب دے اس پہ تو پھر انہوں نے کہنا بہت گندی بات کر رہے ہیں تو یہ ان کا کوئی علاج کروانا چاہیے انہیں گندی فل میں دیکھنے بنانے کی عادت ہوگئی ہے یہ خواب دیکھ رہے ہیں فرس سپاؤس بننے کے کہ ان کی بیگم کبھی پرائیم ایسٹر ہوں گی اور یہ فرس سپاؤس ہوگی تو اس طرح پوری دنیا میں اگر یہ خواب میں بھی یہ سوچتے ہیں تو اگر یہ خواب میں بھی سوچنے تو ان کو خواب میں ہی شرم آ جانی چاہیے کہ یہ والے شخص ہیں کہ آپ پوری دنیا میں جس طریقے سے فریم کھول رہے ہیں کہ سینما سکوپ ہوگی تو کیا اس طرح کی فلمیں سینما میں چلتی ہیں مجھے بتائیں پاکستان میں کہاں چلتی ہیں ایسی فلمیں سینما میں جو یہ کہہ رہے ہیں سومنگ پول میں گری ہوئی اور باتروم میں گری ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا چھوٹا موٹا پردہ رہ گیا تھا ان حرکتوں سے انہوں نے وہ بھی مسئلہ صرف یہ کہ اپنے مطالفین کی عزت اچھال لی ہے کسی طرح سے بھی اچھال لیں گے آپ نے بھی ایک خبر دی تھی ایک آڈیو ہے آپ کوئی میں تو اسی دن کلیر کی تھی کہ وہ صحافیوں کے بارے میں ہے کس کو نوکری پر دیں گندی ویڈیوز برحنا ویڈیوز یہ آڈیو والی کبلا ہے لوگوں کی ذاتی ویڈیوز لوگوں کے باتروموں کی ویڈیوز لوگوں کے بیڈروم کی ویڈیوز اس دندے میں اس ویڈیو سینٹر میں نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہمارے مخالف کی بھی اگر کوئی ہمیں بتائے گا نا تو اس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں پھر لوگوں کا ذاتی معاملہ بلو دا بیلٹ نہیں اس آڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ایک صحافی نے مجھے دکھائی اس میں واضح انسٹرکشن ہے کہ کس کی نوکری کب ختم کر دی جائے کیونکہ وہ صحافی کی پراپٹی ہے وہ وہ ایک بڑی سٹوری بیلڈ کر رہے ہیں اس کے پیچھے اور بھی کچھ ڈاکومنٹس ان کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو وہ ایک ملا کے سٹوری لا رہے ہیں اس آڈیو کے ساتھ تو وہ ان کا میں کہوں گا استحقاق ہے کہ وہ کب دینا چاہتے ہیں میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ جلدی لے کی آئے لیکن وہ کسی کی نجی زندگی یا کسی کی پرسنل کوئی بات اس میں نہیں ہے کوئی ٹیلیویجن وہ بڑی پراپر بات ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اوپر میں اگر اس کے جو فیکٹس ہیں وہ آپ کو دوں یا اس کا کانٹنٹ دوں تو میرا ان سے جو وعدہ ہے وہ خراب ہوگا لیکن ہماری ایک ان کو بڑی واضح میں ان کو وارنگی کہوں گا as a somebody in the politics کہ یہ گندے کام نہیں کریں یہ سیاست نہیں ہے یہ گندگی ہے آپ سیاست پر رہیں لوگوں کے سیاسی کندک پر رہیں لوگوں کے پروفیشنل کنڈک پر رہیں لوگوں کی جو پوزیشن کی اوپر وہ نے کندک کیا اس پر رہیں یہ لوگ اپنے بیڈروم میں کیا کرتے ہیں اور لوگ باسترون میں کیا کرتے ہیں اور سومنگ پول میں کیا کرتے ہیں یہ ان کو ان کے حد تک رہنے دیں اور جب آپ کی ایسی فلمیں آتی پھر آپ کہتے ہیں جالی نہ کریں گے چوئی صاحب سے بات کر لیتے ہیں چوئی صاحب ارکے گلاب کا بندوبست کر لیں اچھا ارکے گلاب کا ہم نے بندوبست کیا کرنا ہے قوم ان لوگوں کی بندوبست کرے جو چوروی ڈاکھا پاکستان کی تباہی بزنوانی رشوزستانی اور لوٹ مار اور لوگوں کے زمینوں پر نجاہز قبضے کر کے سو روپے کی چیز ہونے پونے خرید کے اپنے محلوں میں اور فاموں میں عمل کرتے ہیں ان کا بندوبست ہونا چاہیے اور مجھے افسوس ہے شباز گل اور ان کی حکومت پر کہ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پنچانے میں انہوں نے ساڑھے تین پونے چار سال ضائع کر دی ہیں اندھا بھی کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے انہیں دیانیاں جانیاں رہ گئی ہیں ایک بریک پر واپس آتے بریک پر بعد ویلکم بیک ناظرین اب ایک اور بات آسین اقبال صاحب نے کی ہے جی کہ وہ نئے ہتھیار کے ساتھ آ رہے ہیں مسلح ہو کے اور کیا ہتھیار ہوگا جی ان کے پاس سنائیں جی ذرا 23 مارچ کو آنے ہیں انہوں نے آج پاکستان کو جس ہتھیار کی ضرورت ہے اس ہتھیار کا نام ہے قوت اے قوت اے عوام جی سر اور 23 مارچ کو آنے ہیں انہوں نے سر یہ احسن اقبال صاحب جو ہے نا یہ اس پہلوان کی طرح ہیں جو ایک فیصلہ باد میں ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں سوئرے دس وجہ جنہوں باہر نکلنا دکھانہ بند ہو جانی ہے انہوں نے پوچھے کدھر نکلے سو انہوں نے کہا پر نکل دا جمعہ لے دن ہے کیونکہ جمعہ کو ایسی دکھانے بند ہوتی ہیں تو یہ قوت اے اخوت اے عوام اخوت تو ان کے پاس سے نہیں گزری اخوت تو یہی ہے کہ لوٹ کے کھا جائے اخوت تو ہوتی ہے آپ نے اپنا حصہ کسی اور بھائی چارہ بھائی چارہ ادھر تو لوٹ کے کھا ہے دوسری بات چوری صاحب نے کہی کہ تین سال میں آپ نے ان لوگوں کو ان کا اتصاب نہیں کیا آپ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے دیکھیں بات یہ ہے جو سابق جج شبیم صاحب ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے جو ان کے بیانات ہیں جو حیرہ پھیریہ ہیں ساری جو عدالت میں سامنے آ رہے گی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ وہ بیان حلفی جو ہے وہ کسی لوکر میں ہے کبھی کہتے ہیں چودری اتتاد حیثن صاحب نے ایک بات کی ہے وہ سن لیں اس کا پھر جواب دے جی ان بیان حلفی جانہ شمین کے پاس نہیں ہے کس کے پاس ہے نواز شریف کے پاس ہے اور نواز شریف نے محفوظ رکھا ہے نواز شریف نے اس کو استعمال کرنا تھا نواز شریف کا جو یہ وہاں کی درخواست ہے برطانی اتھارٹیز کو کہ مجھے یہاں سے نہ نکالا جائے لندن میں نوٹرائز کرانے کا مقصد یہ ایک استعمال لندن میں ہونا ہے نواز شریف اپنی درخواست میں ساتھ لگا کے کہے کہ یہ ایک چیز جا جائے جو کہتا ہے میرے ساتھ چیز جفتز اپاکستان بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس کی اور اس کی بیٹی کو ان کو نقصان پہنچانا ہے ان کو باہر نہیں آنے دینا ان کی دوانت نہیں ہونے گئے اور اس نے ایک جاج ہائی کورٹ کو کہا یعنی یہ ساری جوڈیشل ایک کنسپیوٹی تھی جو لندن میں استعمال ہونا تھا اور لندن میں یہ داکومنٹ کسی کام کا ہے جی سر ڈاکومنٹ لندن میں استعمال ہونا ہے اور نواز شریف صاحب کے پاس ہے تو گورنمنٹ کیا کرے گی دیکھیں بات یہ ہے پہلے تو میں یہ کہوں کہ آپ نے میں پہلی بات کا جواب دوں کہ احصاب آپ نے دیکھیں جس آپ شعبے کو پکڑتے ہیں اس میں ایک مافیا دیکھیں اس پہ مافیا دیکھیں رانہ شمیم صاحب جیسے لوگ انہوں نے جج بنا دیئے ہوئے تھے اب اکیلہ عمران خان ہے دن رات کوشش کر رہا ہے دوسری طرف سارا مافیا کھڑا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب اکاؤنٹ بیلیٹی کی بات آتی تو کئی ہم میں سے بھی کہتے ہیں عمران خان کو کہ چھوڑیں جی اس میں سے کیا نکالنا ہے آگے چلیں انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی دو چار گاجریں انہوں نے بھی کھائی ہوئی ہوں کہیں سے تو اس لیے ایک اکیلہ بندہ اس ساری چیز کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے اس لیے مشکلات آئی ہیں لیکن وہ پیچھے نہیں جائے گا جتنی مرضی یہ مشکلات کھڑی کر دیں وہ اکیلہ شخص ڈٹ کے کھڑا ہے وہ کاؤنٹ بیلیٹی کی بات کرے گا جب تک وہ زندہ بات کرتا رہے گا اللہ حافظ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر